اسلامی ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چانل شمارو عبادت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وقال تعالی حَلْ أَتَا عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا صدق اللہ العظیم محترم ناظرین وحاضرین اگرام اللہ سبحانہ وتعالی کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے المبدئ جل جلالہ یہ اسم فاعل کا سیغہ ہے عربی زبان سے اور الابداء ان سے لیے حمزہ کی ابتداء سے ابداء ان سے لیا گیا ہے اس کی معنی اصل جو لغوی معنی ہے لغت میں جو اس کا استعمال ہوتا ہے ابداء ان کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو وجود بخشنا یا کوئی ایسی چیز تیار کرنا جس کا کوئی نمونہ ہو نہ کوئی آئیڈیل ہو اور نہ کوئی اس کی نظیر ہو نہ کوئی اس کی مثال ہو یعنی مختصرا یہ کہا جا سکتا ہے کہ از سر نو کسی چیز کو وجود بخشنا یہ ابدا ان کا ترجمہ ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات المبدئ اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام مخلوقات کو ہر شئے کو ہر ذرے کو بغیر کسی نمونے کے بغیر کسی آئیڈیل کے اور بغیر کسی کے مشورے رائے کے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا کو وجود بخشا حضرت انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور تمام مخلوقات کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا سبحان اللہ یہ اللہ کی شان ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انسان کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ انسان یہ ایسی شئے ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ انسان کے بارے میں کسی کا تصور بھی نہیں تھا انسان کا ذکر بلکل بھی نہیں کیا جا سکتا تھا انسان جس کا تذکرہ ہی کوئی نہیں تھا انسان کا تذکرہ محال تھا کسی کے ذہن و دماغ میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ انسان کیا چیز ہے تو اسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہل اتا علا الانسان حین من الدہر لم یكن شیئا مذکورا کہ ہم نے انسان کو ایسے انسان کو پیدا کیا جس کا نہ کوئی تذکرہ تھا نہ کوئی وجود تھا نہ کوئی مثال تھی نہ کوئی نظیر تھی انسان کی حیثیت ایک نطفہ تھا اور نطفہ بھی وہ بھی اللہ نے اس کے اسباب بنائے نطفے سے پہلے اس کا ایک گزہ تھی اور گزہ سے پہلے عنصر کا ایک عناصر کا ایک جزو تھا نطفے سے پہلے انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہمارے تصور ہمارے ذہن و دماغ کے اعتبار سے ہم نطفہ کہہ سکتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ نطفے سے پہلے انسان کی کیا حیثیت تھی اس کی کیا شکل تھی اس کی جزئیت کیا تھی ہم نہیں بتا سکتے اسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیا اور یہی اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات المبدع کہ انسان کو یا ہر شئے کو کسی کو ہر شئے کو دنیا میں بغیر کسی چیز کے زندگی بخشتا ہے زندگی عطا کرتے ہیں اور زندگی کے بعد موت دیتے ہیں اور موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی عطا کرتے ہیں یہ اللہ کی شان ہے یہ اللہ کا ترجمہ ہے یہ المبدعو کا ترجمہ ہے یہ اس کی تعریف بنتی ہے اس لئے کہ آپ مثال کے طور پر سمجھنے کے لئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی سے بنایا لیکن آج اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی سے ہیں تو آپ کئی انسانوں کو ان کا تجزیہ کر لے ان کو دیکھ کر کہ انسان کی جسم میں کہیں مٹی ہے یا نہیں کہیں بھی بظاہر انسان کو مٹی نظر نہیں آسکتی نطفہ کہیں نظر نہیں آسکتا وہ اس کا جو مادہ ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی شان ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسے پیدا کیا ایسے پیدا کیا کہ جو نہ پہلے کچھ تھا نہ بعد میں کچھ یہ اللہ کی شان ہے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی کو المبدعو کہا جاتا ہے کہ انسان جب انسان کو اللہ نے بنایا تو انسان کو دنیا کی علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا کے ہر ذرے سے ہر ذرے سے ملا کر ایسا کھڑا کر دیا ایسا کھڑا کر دیا کہ اب وہ سنتا بھی ہے اب وہ دیکھتا بھی ہے اب وہ بولتا بھی ہے اور اب جو ہے تو وہ چلتا پھر تو تمام سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے بہت ساری صفاتوں کو اللہ نے اکٹھا کر دیا انسان کو اللہ نے پوری دنیا کے اندر جتنی بھی اللہ کے ذرات ہیں نمونے ہیں اللہ کے جو ہے تو مخلوقات ہیں جو پہاڑ ہیں جبل ہیں انسان کے انسان کے جسم میں اگر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے کیا عجیب بات لکھی اور ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے کہ انسان کے اندر پوری کائنات سموئی ہوئی ہے کہ انسان کے اندر آپ دیکھیں کہ دریا بھی ہے سمندر بھی ہے انسان کے اندر وہ کیسے اس لئے کہ انسان جب روتا ہے تو اس میں آسو گرتے تو کہاں سے آسو آئے یہ بھی تو سمندر ہے انسان کے جسم میں پہاڑ بھی ہے کسی مضبوط کتنے انسان کی جسم میں کتنے مضبوط اعظہ اس طرح ہے کہ جو پہاڑ کے معنید ہے انسان کے جسم پر درخشیں ہیں درختیں ہیں پھل ہیں پھول ہیں یہ ترہ ترہ کی چیزیں کھون کی ندیاں انسان کی جسموں میں بہتی ہیں اس لئے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو تمام ذرات سے ملا کر بنایا اور منجمید کیا اور ایسی مٹی سے بنایا گارے سے بنایا جو کیچڑ میں پانی ڈالنے کے بعد جب اس کا خمیر بنتا ہے اس سے انسان کو بنایا اور انسان کو اللہ نے عجیب طرح سے بنایا کہ آپ خود انسان کی تخلیق پر دیکھیں کہ کس موسم میں کس طرح کس صحت کے اعتبار سے تندرستی کے اعتبار سے اس کی غزہ کے بارے میں اور اس کو کہاں کیسے سانس لینا ہے گسے کے وقت تو اس کے جسم کا نظام مختلف ہے تو خوشی کے وقت تو اس کے جسم کا نظام مختلف ہے اور ہر موسم کے اعتبار سے طبیعت کے اعتبار سے اس کے ذہن کے اعتبار سے دل کے اعتبار سے مختلف نظام انسان کے جسم میں سموے ہوئے ہیں اللہ نے عجیب و غریب مخلوق انسان کو پیدا کی اور صرف انسان کی بات ہی نہیں اس دنیا میں اس کائنات میں جتنے بھی مخلوقات اللہ کے الگ الگ جو ہے تو نمونے بیان کرتے ہیں الگ الگ طرح سے اللہ کی شان بیان کرتے ہیں اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے انہیں پیدا اس طرح کیا کہ اللہ قرآن کریم میں آتا ہے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ کہ انسان اللہ کی تمام مخلوقات کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و سنہ بیان نہ کرتی ہو سب کے طور طریقے الگ ہے سب کے جینے مرنے کے طریقے الگ ہے کسی کی زندگی تین دین کی ہے تو کسی کی تین سکنڈ کی ہے کسی کی تین منٹ کی ہے کسی کی تین گھنٹے کی ہے اور کسی کی صدیوں کی زندگی ہے ایک دور تھا جب وہاں اس وقت اس دور میں عمرے انسانوں کی عمرے ہوا کرتی ایک ایک ہزار پانچ پانچ ہزار سال اور کسی کے نو سو سال کسی کتنے سال کتنی عمرے ہوا کرتی تھی اور ایک دور یہ ہے کہ ہماری عمرے کتنی صدی ایک سو سال اگر کوئی جی لے تو بہت بڑا شاز و نادر ہے کوئی جو سو سے اوپر پہنچتے ہیں بہت کم کرش میں لوگ انہیں دیکھنے جاتے ہیں ملنے جاتے ہیں عجوبے کی طرز پر عجوبے کی طرح ان کو مانتے ہیں کہ اتنے سال وہ جیئے ایک سو سال ایک سو دس سال ایک سو بیس سال ورنہ ایک زمانہ یہ تھا کہ لوگوں کی عمرے ایک ایک ہزار سال ہوا کرتی تھی سو دیوڑ سو اور دو سو تین سو سال کے بعد تو وہ جوانی کے عمر میں آتے تھے لیکن اللہ نے سب کو سمو دیا اس لئے کہ قیامت قریب آ رہی ہے اس کے دلائل میں سے اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک ہے کہ انسان کی عمرے کم ہوتی جائے گی اور اب آپ دیکھیں کہ انسان تیس سال کا نہیں ہوا کہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے چالیس سال کا نہیں ہوا کہ اس کے ہاتھ پہر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور پچاس سال میں تو اللہ ہی اس کا جو ہے تو مددغار اور محافظ اللہ کی پناہ لہٰذا ہمیں بھی صحت اور تندرستی اس کے لئے بھی اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے اور سب سے بڑا اس کا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ان تمام اعذاب پر اس جسم پر اس روح پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ ہر اس کائنات کا اس دنیا کا اس عرش کا زمین کا ہر بندہ ہر مخلوق جو ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں سب کی اپنے اپنے طور طریقے ہیں لیکن ہم جو ہے تو اسے محسوس نہیں کر سکتے اور کیسی کیسی مخلوق اللہ نے پیدا کی بغیر نمونے کے بغیر اسٹریکچر کے بغیر کسی پلاننگ کے آپ دیکھیں کہ ہرے کا جو ہے تو بچاؤ کا طریقہ الگ ہے تو کوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو کوئی کانوں سے بھی دیکھتا ہے کوئی کانوں سے سنتا ہے تو کوئی آنکھوں سے سنتا ہے سب کے اپنی حفاظت کے طرز طور طریقے الگ ہے انسان کے لئے اپنی حفاظت کے لئے اللہ نے اس کو عقل دی دانائی دی جانوروں میں آپ دیکھیں کہ کسی کو اللہ نے اسی صفت دی کہ وہ موقع کے اعتبار سے موسم کے اعتبار سے اپنا کلر ہی بدل دے کسی کو صرف بدبو دی بدبو کسی کے جسم میں صرف بدبو ہوتی ہے تو اس بدبو سے اس کی حفاظت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے درندے اور جو ہے تو خون ریز جو کھانے والے ان کے دشمن جو جانور ہے دوسرے دگر وہ ان کو چھیڑ نہیں سکتے کسی کو اللہ نے راتوں میں دیکھنے کی صلاحیتیں دی عادتاً تو سب کو رات میں نہیں دیکھتا اکثر رات میں نہیں دیکھتا تو کسی کو ایسی صلاحیت دی کہ وہ صرف رات میں دیکھ سکتا یا دن میں نہیں دیکھ سکتا اللو ہے چمگا دڑھے بہت ساری چیزیں کسی کی حفاظت اللہ نے اس کے داتوں سے کی اس کو کانٹے دیئے یا کسی کو زہر دیا کسی کے جسم پر ہی ایسی چیزیں دی کہ جس سے وہ اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے اور کسی کے اللہ نے چیٹے کو آپ دیکھے کہ اس کی زبان میں محققین فرماتے ہیں کہ اس کی زبان میں دات ہوتے ہیں اس طرح کھردورے دات ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنی زبان کو بھی کہیں سے پھیڑ دینا تو ایسے ناخونوں کی طرح نشان پڑ جاتے داتوں کی طرح اور کسی کو جسامت دیا ایک چونٹی اتنے سا جسم ہے اس کا لیکن وہ بھی تو رہتی ہے نا اس کو بھی تو اللہ نے ایک نظام دیا اس کا ایک نظام ہے باقاعدہ لہٰذا اللہ سبحان و تعالی نے انسان کو زندگی تو بخشی ہے زندگی کے ساتھ انسان کو جسم بھی دیا ہے جسم بھی انوکھا جسم دیا ہے کہ انسان کے لئے عقل بھی ہے دانائی بھی ہے ہاتھ پیر بھی ہے اور دیکھتا ہے رات میں بھی دیکھتا ہے دن میں بھی دیکھتا ہے ہر وقت انسان کو اللہ نے مکمل انسان بنایا ہے ہر وقت جو ہے تو اس کے مکمل اعزا کام کرتے ہیں یہ اللہ نے انسان کو اسی لئے تو کہا اللہ نے کہ انسان کو جو ہے تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا مخلوقات میں سب سے اشرف اور مکرم سب سے زیادہ شریف بنایا سب سے زیادہ انوکھا انسان اسی لئے ہے اور اخیر میں ایک بات کہ سب سے زیادہ اللہ نے انسان کو تو بنایا لیکن کیوں عبادت کرنے کے لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے یعنی کہ اللہ کی عبادت کرے دن رات عبادت کرے اور اب آپ خود جانتے ہیں کہ میرا ہمارا تمہارا کیا حال ہے ہم تو مزید کیا عبادت کریں ہم جو اللہ کے جو اللہ نے جو ہم پر احسان کیا اس جسم کے اعتبار سے دانائی تمام آزا کے اعتبار سے اسی کا شکر مکمل نہیں کر سکتے یہ اللہ کی امانتیں ہیں ہمارے باس اللہ نے اس دنیا میں ہمیں ایک امانت ایک مسافر کی طرح بھیجا ہے مسافر ہوتا ہے تو وہ امین ہوتا ہے محافظ ہوتا ہے ہمیں جو تو اپنے جسم کی صحیح سلامتی چاہیے وہ کیسے چاہیے کہ اللہ نے جس طرح جس کو خرچ کرنے کی صرف کرنے کی اجازت دی ہے حکم دیا ہے بس اسی کو انہی کاموں میں صرف کرو خرچ کرو ہمارے قدم کسی غلط جگہوں پر گناہ کے کاموں میں اٹھنے نہ پائے ہمارے ہماری آنکھیں کہیں غلط دیکھ نہ پائیں ہمارے مو ہماری زبان جو ہے تو کوئی غلط الفاظ استعمال نہ کرے ادا نہ کرے ہمارے کان جو ہے تو کوئی غلط لفظ نہ سنے گانے نہ سنے گالیا نہ دے نہ گالیا سنے نہ دے نہ دیکھے گندی چیزیں نہ گندی جگہوں پر ہمارے ہاتھ جائے نہ کسی کا معین و مددگار ظالم کا ساتھ دینے والا اس کا معین بھی ظالم ہوتا ہے رشوت کو رشوت دینے والا بھی کھانے والا بھی لینے والا بھی اور اس کو لکھنے والا بھی رشوت خور ہوتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے لہٰذا ان سب تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں زندگی بخشی ہے اور ایسی زندگی دیئے انوکی زندگی ہے ہمیں ہر وقت اللہ کے اللہ کو منانے کی فکر کرتے رہنا چاہیے ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالی کے عبادت میں ہمیں وقت صرف کرنا چاہیے یہ ہے المبدعو جس نے انسان کو عدم سے وجود بخشا انسان کی کوئی حیثیت نہیں تھی انسان کی کیا حیثیت تھی کوئی حیثیت انسان کی نہیں تھی اللہ نے اسے عدم سے وجود بخشا یہی مبدعو اسی لئے اللہ کو مبدعو کہا جاتا ہے کہ ایک نئی چیز انوینشن کرنا کسی چیز کا ایجاد کرنا ایک تو ہوتا ہے ایجاد کرنا جو تو اس کا سٹریکچر بناتے ہیں پلان بناتے ہیں اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بنانے کے لئے پہلے سالوں سال اس پر محنت کی جاتی ہے اس کی پلاننگ ہوتی ہے اس کا خاکہ تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو جو ہے تو عمل میں لانتا اچھا پہلے تو اس کو بنانے کا خاکہ پھر اس کو عمل میں لانے کا خاکہ کہ ایک روم بنانے کے لئے دس دس کاغذوں پر اس کا خاکہ بنتا ہے اس کے بعد وہ چیز جو تو بنتی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے بغیر نمونے کے بغیر کسی خاکے کے بغیر کسی پروگرام کے اور بغیر کسی پلاننگ کے انسان کو پیدا کیا اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہوئی المبدعو جل جلالہو اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام اشیاء اس دنیا کے اندر پہاڑوں کی مثال کیا ہے پانی کی مثال کیا ہے پانی کی تعریف انسان نہیں کر سکتا ہوا کی تعریف کیا ہے ہوا کی شکل و صورت کیا ہے یہ بھی تو اللہ نے پیدا کیا نا تو اللہ نے اس کی نظیر کہاں سے لائی یہی المبدعو کا معنی ہے کہ جو بغیر کسی نظیر کے بغیر کسی مثال کے بغیر کسی نمونے کے پیدا کرے ہوا کا تو کوئی نمونہ نہیں ہے اس دنیا میں اسی طرح پانی کا نہ پانی کا ہے نہ پہاڑوں کا اس زمین کا کیا نمونہ ہو سکتا ہے پرندوں کا انسانوں کا کسی بھی چیز کا کوئی نمونہ نہیں ہے اللہ نے بغیر نمونے کے پیدا کیا اسی لئے وہ ذات المبدعو کہلانے کے لائق ہے اور یہ ان صفاتوں میں سے ہے جس کا اطلاق مطلق بندوں پر نہیں ہو سکتا بندوں پر اس کا اطلاق کرنا یعنی کہ شرک کرنے کے مترادف ہے لہٰذا ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے لہٰذا علماء اکرام نے اس اسم مبارک کی بھی بہت ساری فضیلتیں لکھی ہے کہ اگر کسی بھی حاملہ عورت کے حمل جو ہے تو ساقت ہو جاتا ہے زائے ہو جاتا ہے تو وہ خود حاملہ عورت یا اس کا شوہر جو ہے تو ایک سو ایک مرتبہ ایک سو ایک مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھ کر جو ہے تو دم کر لے اس کے پیٹ پر تو انشاءاللہ وہ حمل کبھی زائے نہ ہوگا اسی طرح ایک اور عمل ہے کہ اگر حاملہ عورت کا حمل بار بار ساقت ہو جاتا ہے کچھ وقت کے بعد تو دو ماہ کے بعد یعنی کہ حمل قرار پانے کے دو مہینے بعد دوسرے تیسرے مہینے میں اس کے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی شہادت کی انگلی اپنی اہلیہ کے پیٹ پر رکھے اور نووت دفع یا مبدعو کا ورد کرے اور اس کے بعد وہ بیوی کے پیٹ پر دم کر دے انشاءاللہ حمل جو ہے تو مضبوط ہو جائے گا قرار پائے گا اور کبھی بھی زائے نہ ہوگا ساقت نہیں ہوگا اسی طرح علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ ایک ہزار دفعہ اس اس میں مبارک کے پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے اپنے آپ کو عادی بنا لیتا ہے تو اسے معارفت حق حاصل ہوتی ہے اسے حق شناسی کی نعمت حاصل ہوتی ہے اور جھوٹ سے وہ بچ جاتا ہے اور اسی طرح علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہو اور کوئی ظاہری اسباب نہ ہو تو روزانہ ایک سو ستر دفعہ یا مبدعو کا ورد کر لیا کرے جب بھی موقع ہو ایک سو ستر دفعہ اس اسم کو پڑھ لے انشاءاللہ رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی اور رزق میں برکت ہوگی اسی طرح علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ ایک تالیس مرتبہ یا مبدعو یا نورو یا مبدعو یا نورو یہ کلمات ایک تالیس مرتبہ پڑھتا ہے روزانہ تو اللہ تعالیٰ اس کے علم دین میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اسے علم نورانیت حاصل ہوتی ہے روزانہ ایک تالیس دفعہ پڑھے جب بھی موقع ہو جب بھی فرصت ملے لیکن پابندی سے اس پر عمل کرتا رہے گا تو انشاءاللہ آپ کے علم دنیاوی میں بھی اور علم دین میں بھی برکت ہوگی اسی طرح علماء اکرام نے ایک بہت ہی مؤثیر عمل اس کا بتایا ہے کہ حمل برقرار نہ رہتا ہو حمل ساقت ہو جاتا ہو ضائع ہو جاتا ہو بارہا اور علاج کر کر کے تھک گئے ہو پریشان ہو تو ایک آسان عمل اور بہت ہی مؤثر اور مجرب عمل ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک سیب کے سیبلے ایپل اس کو چھل کر اس پر سات مرتبہ یا مبدعو لکھ لیں کسی پینسل سے لکھ لیں اور اس سیب کو تین روز تک کے نہار مو نہار پیٹ کھائیں صبح میں جب بھی آپ بیدار ہوں بیوی کو کھلا دے تین روز تک کے اور یہ عمل کرنا ہے تین مہینے تک کے اور ہر ماہ میں ہر مہینے میں صرف تین دن اور تین دن بھی لگاتا ہے یہ کے بعد دگرے مستقل پیچھ میں ناغہ نہ ہونے پائے اور یہ عمل شروع کرے خاص طور سے ایام حیض سے فراغت کے بعد تو انشاءاللہ اس علم کی برکت سے اس کی تاثیر سے حمل کبھی بھی زائے نہ ہوگا اور ضرور اللہ اس میں آپ کو برکت دیں گے اسی طرح علماء اکرام نے ایک عمل بتایا ہے کہ اگر کوئی جوڑا کوئی میاں بیوی نرینہ اولاد چاہتا ہو لیکن خدا کی مرضی ہے بہرحال اسباب کے درجے میں ایک عمل بزرگوں نے لکھا ہے کہ خلوت سے پہلے سو دفعہ یا مبدعو پڑھ لیا کریں جب بھی خلوت ہو اس سے پہلے سو مرتبہ یا مبدعو پڑھ لیا کریں اور یہ عمل تقریباً اکتالیس دن تک کے کریں کم از کم اکتالیس روز تک کی عمل پابندی سے کریں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے اور اس عمل کی برکت اور فضیلت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو لڑکا عطا کرتے ہیں نرینہ اولاد عطا کرتے ہیں اسی طرح اگر تعمیری کاموں میں دشواری ہوتی ہو عمارات بنانے کے لیے یا گھر مکان جو بھی تعمیری کام ہو بزنس کے اعتبار سے ہو یا گھر کے اعتبار سے ہو پریشانی آتی ہو ہر دفعہ ہر مرتبہ تو پانچ ہزار چھ سو مرتبہ اس اسم کو پڑھ لیں اس کے بعد وہ کام شروع کریں اور سات روز تک کے مستقل پابندی کے ساتھ صرف سات دنوں تک یہ عمل کریں انشاءاللہ جتنی بھی نحوست ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے اس تعمیری کام میں جو ہے تو معین و مددگار ہوتے ہیں اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں اسی طرح علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گیارہ سو مرتبہ اس عمل کو فجر کے بعد کرنے کا عادی ہو جائے گیارہ سو مرتبہ ایک ہزار ایک سو مرتبہ تو اسرار غیبی اس پر منکشف ہوتے ہیں بہت سارے ایسے جو راز ہے جو اس سے متعلق ہے جو اس سے وابستہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے وہ اس پر کھل جاتے ہیں یہ اس عمل کی برکت ہے گیارہ سو گیارہ سو مرتبہ کرنا ہے اور فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ جو بھی آپ کی خلاف سازشیں ہیں اور دیگر جتنی بھی چیزیں وہ آپ پر کھل جاتی ہے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ یقین کے ساتھ ان پر عمل کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین